بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر فائیو کریں گے تھیورم فائیو جو ہے وہ تھیورم فور کا الٹا ہے تھیورم فور میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آلٹرنیٹ اینگلز یعنی کہ یہ اینگل اور یہ اینگل یہ اگر متماثل ہوں یا کانگروینٹ ہوں تو لائنیں پیرلل ہوں گی ٹھیک ہے تو لائنیں پیرلل ہوں گی یعنی کہ یہ چیز یہ چیز گیون تھی یہ تھا تھیورم فور آپ کا اب تھیورم فائیو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لائنیں پیرلل ہوں ادھر کیا تھا کہ اگر اینگل پیرلل ہوں سوری اینگل کانگروینٹ ہوں تو لائنیں پیرلل ہوں گی اس کا الٹا تھیورم فائیو میں کہ اگر لائنیں پیرلل ہوں تو پھر اینگل یہ کانگروینٹ ہوں گے اس میں اور اس میں یہ فرق ہے تو اس میں گیون ہے کہ لائنیں پیرلل ہیں اگر میں فرض کریں اس کا نام جیسے بک میں انہوں نے اے بی سی اور ڈی رکھا ہوا ہے تو اے بی جو ہے پیرلل ہے سی ڈی کے یہ گیون ہے ٹھیک ہے اور پروو ہم نے کیا کرنا ہے پروو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اینگل ون کانگروینٹ اینگل ٹو کے ٹھیک ہے اپروچ ہماری وہی ہوگی جو کہ تھیورم فور میں تھی تھیورم فور میں ہم نے کہا کہ ہمیں یہ پروو کرنا ہے کہ لائنیں پیرلل ہیں اینگلز گیون تھے تو ہم نے کہا جی فرض کرے لائنیں پیرلل نہیں ہیں تو کئی نہ کئی جا کے مل جائیں گی ہم نے پروو کرنا ہے کہ اینگل جو ہیں وہ کانگروینٹ ہے ایدھر پروو کرنا تھا کہ لائنیں پیرلل ہیں تو ہم نے کہا جی اگر لائنیں پیرلل نہیں ہیں تو کہنا کہ جا کے مل جائیں گی تو اس سے پوری سٹوری بنا کے تو ہم نے تھیورم پروو کیا ہم نے پروو کرنا ہے کہ اینگل کانگروینٹ ہے تو اسی طرح پھر ہم کہتے ہیں اگر اینگل کانگروینٹ نہیں ہے اگر اینگل وان اینگل وان اینگل وان اینگل وان اینگل بناتے ہیں جو اس کے کانگروینٹ ہوگا تو میں ایسے کر کے لائن کھینجتا ہوں یہ پوائنٹ پی ہے یہ کیو ہے اور یہ ایک آر ہے تو اب ہم کہتے ہیں ہم نے جو نیا والا اینگل بنایا اینگل پی کیو آر یہ کانگروینٹ ہے اینگل وان کے یہ جو جو پروو کرنے ہم فرض کرتے ہیں کہ نہیں ہے نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم ایک نیا اینگل بنا لیتے ہیں ایسے لائن لگا کے جو اس کے کانگروینٹ ہے اب اگر یہ اس کے کانگروینٹ ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا یہ ہماری ایزمشن ہے اور یہ ہمارے وہ ایک طرح سے سٹیپس بھی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ اے بی کس کے پیرلل ہوگی پیرلل کا نشان میں نے غلط لگایا پیرلل کا نشان یہ ہوتا ہے کہ کیو اور آر کے ٹھیک ہے نا کیونکہ اینگل وان کانگروینٹ ہے اینگل پی کیو آر کے ٹھیک ہے تھیورم فور کے تحت لیکن ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ اینگل سوری اے بی جو ہے وہ پیرلل ہے سی ڈی کے کیونکہ یہ تو ہمیں گیون ہے یہ گیون ہے نا یہ نون ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہ آپ کو مسئلہ پڑ گیا کہ بھائی ایک وقت میں ایک خط یا ایک لائنٹ اے بی دو خطوط کے پیرلل تو نہیں ہو سکتی کہ اے بی پیرلل ہے سی ڈی کے اور پیرلل ہے کیو آر کے یہ اے کی وقت میں ٹرو نہیں ہو سکتا انلیس کہ یہ اے کی لائنیں ہوں ٹھیک ہے انلیس کہ یہ سی ڈی اور کیو آر انلیس کہ اے کی لائن ہوں اے کی اوپر ہوں پھر تو ممکن ہے ادر وائز یہ ممکن نہیں ہے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عزمشن جو تھی وہ غلط تھی ٹھیک ہے نا پلے فیر کا موضوع سے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو مفروضہ تھا کہ انگل وان کانگرنٹ نہیں ہے انگل ٹو کے یہ غلط ہے اب یہ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگل وان واقعی پھر کانگرنٹ انگل ٹو کے اور اگر انگل وان انگل ٹو کے کانگرنٹ تو پھر تو اسی طرح جو دوسرا پیر بنے گا 3 اور 4 کا تو وہ بھی پھر کانگرینٹ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ تھیورم ختم ہوا بہت ہی حسان تھا سیدھا ساتھ لوجیکل سا تھیورم تھا لیکن اس کے ساتھ اب انہوں نے دو ریزلٹس نکالے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر دو خط پیرلل ہوں تو ان کے جو کورسپونڈنگ اینگلز ہیں وہ متماسل ہوں گے یہ اینگل اور یہ اینگل 1 اسے 2 کہتے ہیں حالانکہ اور بھی پیر بنتے ہیں ابھی میں جیسے یہ 3 4 اسی طرح یہ 5 اور یہ 6 اور اس طرح یہ 7 اور یہ 8 یہ نا سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ سارے کانگرینٹ ہوں گے تو ہم ان میں ایک کو لے کے پروف کرتے ہیں باقی اسی طرح ہو جاتے ہیں کہ ہم فرض کرے اسی کی بات کرتے ہیں 1 کی اور 2 کی اب یہ دیکھیں یہ تھیوری وہی ہے جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں اگر یہ لائنیں پیرلل ہیں جو کہ گیون ہیں ٹھیک ہے پیرلل لائنیں ہیں تو اینگل 2 یہ والے انگل کی ایکول ہوگا اسے انگل کو فرض کرو میں انگل ایک حالت ہوں 3 کہتا ہوں چلا انگل 2 انگل 3 کی ایکول ہوگا اگر یہ لائنیں پیرلل ہیں تو یہ آلٹرنٹ انگلز ایکول ہوں گے جب یہ ایکول ہوگا تو لائنے پہلل تو خیر ہمیں گیون ہے تو انگل ایکول ہوگے 2 3 کے ایکول ہوگیا لیکن 3 تو 1 کے ایکول ہے کیونکہ ورٹیکل انگلز ہے لہٰذا یہ انگل اس کے ایکول ہے پروو ہوگا چھیک ہے دوسرا انہوں نے نکالا ہے کہ دو لائنے پہلل ہیں ایک لائنہ انہیں کھینج کاٹ رہی ہے تو اس کے اندر کے دو زاوی ہیں نا یہ والا 1 اور 2 کہہ رہا ہے کہ یہ سپلیمنٹری زاوی ہوں گے یعنی کہ angle 1 پلس angle 2 180 ڈگری ہوگا یہ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت آسان ہے کہ دیکھیں اگر یہ دو لائنیں پیرلل ہیں یہ تو گیون ہے تو اس کے لئے کہ 2 angle 3 کے ایکول ہوگا alternate angles ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ angle 2 is equal to angle 3 ٹھیک ہے کانگورنٹ ہوگا اس کے اور angle 1 پلس angle 3 180 ڈگری ہے 1 پلس 3 180 ڈگری ہے کیونکہ ایک ہی لائن کے اوپر ہے اب 3 جو ہے وہ کانگورنٹ ہے 2 ہے تو اس کا طلب ہے کہ میں اسے لکھ سکتا ہوں angle 2 is equal 180 تو یہ چیز آپ نے پروف کر دی کہ ایک ہی سائٹ کے اندر والے زاویے سپلیمنٹری ہوتے ہیں آپ نے پروف کر دی اس سے زیادہ یہ theorem ختم ہوا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں exercise 8.5 شروع کریں گے اسلام علیکم موسیقی